ہو سکتے کہ آپ اس طرح کے آدمی تھے ہو سکتے کہ آپ اس طرح کے آدمی تھے کہ جو پہلے بہت ریلیجیس نہیں تھا اور آپ ویسی زندگی جی رہے تھے جس طرح آپ کے باقی فیملی ممبرز جی رہے ہیں اور پھر کچھ ایسا ہوا آپ کی زندگی میں کہ آپ نے سوچا ہے یار پتہ کیا ہے میں اس ہدایت کو سنجیدگی سے لوں گا مجھے نہیں پتہ یہ کیسے ہوا ہے ہو سکتے آپ نے کوئی یوٹیوب کی ویڈیو دیکھی ہو تو ایسا ہوا یا آپ نے کوئی خطبہ اٹنڈ کیا ہو جیسے بھی ہوا لیکن آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے اور جب یہ آپ اپنی زندگی پر ایمپلیمنٹ کریں گے نا تو سب سے پہلے لوگ جو آپ میں چینج دیکھیں گے نا وہ آپ کے خود کی فیملی ہوگی وہ نوٹس کریں گے کہ بھائی آپ پہلے جیسے نہیں رہے آپ نہ پہلے کی طرح بولتے ہو نہ آپ پہلے کی طرح بیہیو کرتے ہو نہ آپ پہلے کی طرح بیسے گھومتے ہو اور ایمپلے کی طرح بھی نہیں رہے جب آپ اللہ کے راستی کی طرف آتے ہو نا تو اقیناً آپ اپنے کچھ دوست جو ہے وہ کھو دیتے ہو کیونکہ آپ کے وہ جو دوست تھے وہ کچھ کافی بوری چیزیں کیا کرتے تھے اور اب آپ کو بتا لگیا تو اب آپ نہیں کریں گے وہ سو آپ کے فرنڈز جو ہے وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ایمپلے آپ کی فیملی بھی کہتی ہے کر دیتی ہے تو اس کی فیملی شوق میں ہو جاتی ہے اور یہ ایک مسلمان فیملی کی میں بات کر رہا ہوں تم شادی پہ اس طرح بن کر جاؤ گی میں نہیں بیٹھوں گا تمہیں رسط گاڑی میں تمہیں گے لگتا ہم کون ہیں ایک دم تم جو ہے بہت بڑے اسلام کے جو ہے وہ سفیر بن گیا کس نے مرنے سے پہلے تمہیں شیخ بنا دیا ہے کہ اچانک سے ہم تمہیں دیکھیں کہ بہت بڑا جی متقی آدمی ہے یاد ہے تم پیچھے سال کس طرح کے تھے یعنی اب جب اچھا اب تم جا کے نماز بڑھو گے یار یار پلیز یار مجھے پتا یار تم کیسے ہو ٹھیک ہے نا نہ کہ صرف آپ اپنے دوستوں کو کھوتے ہیں بلکہ آپ کی خود کی فیملی آپ سے اس طرح کا بہیور کرتی ہے کہ آپ وہ برداشت نہیں کر پاتے اور ہر ٹائم باتیں ہر ٹائم تنقید کوئی بھی ان کو چانس ملتا ہے وہ آپ کو باتیں سنائیں گے وہ کچھ نہ کچھ کہیں گے آپ کی داڑی کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہیں گے آپ کی نماز کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہیں گے آپ کے دینی لیکچرز کو اٹینڈ کرنے کے بارے میں وہ کچھ نہ کچھ کہیں گے اگر آپ نے اپنے بچوں کو اسلامیک سکول میں داخل کروایا تو اور اگر وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں عشاء کی نماز پر فجر کی نماز پر جاتے ہوئے تو وہ کچھ نہ کچھ کہیں گے ضرور اور وہ جو باتیں ہیں نا یار سبحاناللہ وہ تکلیف دیتی ہیں وہ واقعی میں تکلیف دیتی ہیں اور یہ ہوتا ہے ہمارے نوجوان جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کی فیملی کہتی ہے کہ تم یہ نہ کرو مسجد میں مت جاؤ تم اپنا وقت ضائع وقت کرو یقین مانی میں ایسی کہانی بھی جانتا ہوں جہاں پہ فادر کو پتہ لگتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ کلاس کے دوران نماز پڑھنے جا رہا ہے کیونکہ اس کی جو کلاسز ہیں وہ دو تین گھنٹوں کی ہیں اور کلاس کے درمیان وہ زہر پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے اور وہاں بیٹھ کے پڑھتا ہے بجائے لائبریری کی کیونکہ لائبریری میں بہت سارا فتنہ ہے تو زیادہ بہتر نہیں کہ بندہ نماز پڑھے اور وہیں پہ بیٹھ کے تھوڑا سا پڑھ لے وہ باپ کو پتہ لگ گیا بیٹا تم انتہا پسند ہوتے جا رہے ہو اور انتہا پسندی کیا ہے فادر کے ذہن میں کہ بیٹا جو ہے وہ زہر کی نماز مزجد میں پڑھنے جا رہے ہیں سبحان اللہ یہ انتہا پسندی ہے ان کے لیے اور یہ باتیں میں مسلمان خاندانوں کی بتا رہا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ نون مسلم جو ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کیا آپ نے دیکھے کہ مسلمان خاندان کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ میں ایسی پرسنل سیچویشن کے بارے میں جانتا ہوں جہاں پہ والدین کہتے ہیں کہ بھائی ہم تمہارے کالج کی فیز ہی نہیں بھریں گے ہم تمہارا رشتہ ہی نہیں دھونے گے یہاں تک کہ تم اس حجاب کو اتار دو اپنے پر سے سمجھا رہی ہے ہم تمہیں اپنی بیٹی نہیں مانیں گے جب تک تم یہ پردہ وغیرہ اتارتی نہیں ہو اور یہ ماں کہہ رہی ہوتی ہے اور مذہب کی باتیں کیا ہے اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ آپ کو خود ہی لگنے لگ جاتا ہے کہ میں غلط ہوں وہ کہیں گے کس طرح کی بیٹی ہو تم تم اپنے والدین کو شرمندہ کر رہی ہو ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں لیکن ہم اتنے بھی مسلمان نہیں ہیں اس طرح کی چیزیں ہم اپنی فیملی میں نہیں کرتے سمجھا رہی ہے وہ کوئی مسجدی اور مدرسہ کے لوگ ہوتے ہیں یہ سب کچھ یہاں نہیں چلتا ان مسجد یا مذہبی لوگوں کی طرح نہیں بنو یہ وہ باتیں کہتے ہیں اور پتہ مسجد کی بات کیا ہے اگر آپ کو کوئی اپنے دادا پر دادا کی تصفیر مل جائے نا گھر میں کوئی پرانے زمانے کی تو آپ دیکھیں گے کہ جناب آپ کے دادا کی سبحانہ لہا یہ لمبی داری اور آپ اپنی جو دادی ہیں ان کے تو پیچر ہی نہیں دیکھ سکتے تو اب بتائیں کہ اصل میں فیملی کے ساتھ ٹرو کون ہے اور اصل میں فیملی کے لئے انبیرسمنٹ کون ہے اور آپ ہیں وہ جو اس سارے کے درمیان جو ہے وہ آئے میں ہیں اور مذہب کی بات پتہ کیا ہے اگر آپ کو کوئی آکی نون مسلم یہ کہتا ہے نا کہ اپنا مذہب چھوڑ دو تو آپ پتہ کیا کہتا گی اچھا بلکہ میں تو اور زیادہ پختہ ہو جاؤں گا اب دین پہ آپ تو بقاعدہ زیادہ جوش پکڑ جائیں گے اگر کوئی اسلام کو دشمن آپ کو کہے کہ جناب تمہارا یہ ٹھیک نہیں ہے تمہیں اس کو چھوڑ دو تو آپ میں تو بقاعدہ اور آگ لگ جائے گی کیونکہ ہم آگ بگولہ ہو جاتے ہیں جب کچھ ہوتا ہے اور جب ہمارے مذہب کے وقار پر سوال اٹھائے جاتے ہیں تو چاہے اس غصے کی کچھ سنس بنتی ہو یا نہ سنس بنتی ہو اور جب آپ کی خود کی فیملی آگے کہتی ہے دیکھو یار ہم تم سے پیار کرتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ تم اس طرح کی بن جاؤ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو کالج میں فیل ہو جاتے ہیں جن کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا جن کی لائف جو ہے جو بدقسمت لوگ ہوتے ہیں بتائیں کہ تمہیں کچھ پٹیاں پڑھا رہا ہے تمہیں چاہیے کہ تم اس کی صحبت سے باہر نکلو سو اصل میں وہ ہیں جو آپ کو دور کر رہے ہیں تو آپ اس سے کیسے ڈیل کریں گے اور سب سے غلط ریسپونس اس پریشر کا ہے غصہ کرنا اور مزید بات تو کیا ہے کہ یہ سب سے کومن ریسپونس بھی ہے آپ کے والد آپ کو آپ کی داری کے اوپر کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ ما شاء اللہ نوجوان خون ہیں تو آپ آگے سے کہتے ہیں اچھا یہ سنت ہے آپ ثقافت کی پیروی کر رہے ہیں میں سنت کی پیروی کر رہا ہوں آپ نہیں مجھے بتائیں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور آپ دروازہ ان کے موپے بار دیتے ہیں نہیں ایسا تو نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہتے کہ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جس طرح سے بات کریں یہ تو صرف آپ کی داری کے بارے میں کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو کیا کہا تھا جا کر بتوں کو سجدہ کرو بیٹا تو کیا ابراہیم علیہ السلام میں اپنا تحمل چھوڑا تھا کیا ابراہیم علیہ السلام غصے ہوئے تھے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسے برطاو کریں چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں مسلمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اور اگر وہ تجھ پر اس بات کا زور ڈالیں کہ میرے ساتھ اس کو شریک بناو جس کو تم نہیں جانتے تو ان کا کہنا نہ مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ ان کا کہنا ماننا الگ چیز ہے ان کا احترام کرنا الگ چیز ہے